شامی کباب یہاں علو کی ٹکی تو آپ نے بہت دفعہ کھائی ہوگی لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں پوری گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں مسور کے دال سے بننے والے شامی کباب جو کہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے بہت زیادہ ہیلڈی بنیں گے اور سب سے بڑی بات بلکل تھوڑے سے آئل میں دھیر سارے شامی کباب جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں کہ جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو چکن کے شامی کباب تو آپ بھول ہی جائیں گے تو چلے ہی اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید سب ٹھیک ہوں گے سب پھلے تو میں نے لے لی ہے مسور کی دال ایک پیالی لیا آپ لے سکتے ہیں اگر زیادہ بنادہ بھی سکتے ہیں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ساری رات کے لیے مسور کی دال کو بھی گو دے تو آپ کو بہترین نزل ملیں گے لیکن اگر آپ نے نہیں بھی گویا تو آپ کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے ضرور بھی گوئے کیونکہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے ہم نے ایسے ہی اس کے بنانے ہیں تو اس لیے اس کو بھگونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تو اس کو میں بھگو کے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے آلو آلو اب تین بھی لے سکتے ہیں میڈیم سائز کے میرے پاس چھوٹے بڑے سائز کے تھے تو میں نے اس میں تھوڑے سے زیادہ لے لیا ہے آپ جتنی مقدار لیں اس کے بعد ہم نے ان آلووں کو کش کر لینا ہے کش کی مدد سے اس طرح سے باریک سا کش کر لیں گے اور ان کو پانی ہم نے اس کا نہیں نکالنا پانی ہی نہ ہی اس کا نکالنے کی ضرورت ہے اس کی جگہ اگر آپ آلووں کی جگہ کوئی سبزی ڈالنا چاہے گو بھی ہیں یا کوئی اور بھی ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا پین میں ہم نے لے لیا ہے تقریباً دو سے تین چمچ کوکنگ آئی لے لیا ہے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا میں نے ڈال دیا ہے پیاز اور پیاز ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے کلر چیز نہیں کریں گے بس جیسے پیاز جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا نا تو بس ہم نے اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے تو یہ جو ریسپی ہے نا ضرور آپ بھی بنائیے گا کیونکہ جب میں نے یہ ریسپی ٹرائی کی تو واقعہ ہی بہت زیادہ مزے کی بنی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تو پیاز ہمارے تھوڑے سے نرم ہو چکے ہیں تو اب ہم نے یہ جو آلو ہم نے کش کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے اچھی طرح سے جب تک کہ اس کے اندر جو پانی ہے نا علووں کے اندر پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح ڈرائی کرنا ہے اسی پانی کے دوران یہ جو آلو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ کمال کا آئے گا کیونکہ بعض دفعہ ہم پانی نکال دیتے ہیں یا پھر پانی ڈال کر جو بناتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیسٹ کا فرق آجاتے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ ان کو میں نے اسی پانی کے اندر اچھی طرح سے دو سے تین منٹ پکایا تو تمام اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑے سے جو ہمارے آلو ہیں وہ بھی خاصیت تک وہ جو ہے گل چکے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے کر کے میش کرتے جائیں گے اور تھوڑا سا ہم نے ان کو اور کک کر لینا ہے درمیانی سے آنچ کے اوپر پکائیں گے بہت زیادہ فلیم نہ تو تیز کرنی ہے نہ ہی بہت زیادہ کم کرنی ہے تو ان کو آپ نے پکا لینا ہے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے سبز مرچیں اور ٹیمارٹر اچھا سپائسز جو ہیں وہ آپ تمام اپنی مرچ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ان کو ہم نے بھون لیا ہے تھوڑی سی کسر تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دے دی ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ایک قدر میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالا ہے اور چار سے پانچ میں نے سبز مرچے ڈال کر ان کو اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر بھی پکا لینا ہے تاکہ تمام چیزوں کا فلیور جو ہے وہ علو میں چلا جائے یہ مسالہ ہم نے یہی پر ہی تیار کرنا ہے بعد میں ہم نے تیار نہیں کرنا بات کا میں آپ کو کام جو ہے وہ بتاؤں گی لیکن وہ بہت زیادہ سمپل سا ہے بس ہم نے اس وقت اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے ریڈی کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ تمام پانی اچھی طرح ہو چکا ہے تو اس میں ڈال دینے ہم نے سپائسز نمک میرچل دی تمام چیزیں میں نے آدھا دھا چمائی ڈال لی ہیں اگر آپ کے پاس شامی کباب مسالہ ہو تو وہ آدھا چمائی ڈال لی نہیں تو گرم مسالہ سوکھا دھنیا پارڈر تھوڑی سی کلونجی کے دانے تھوڑا تھوڑی سی کسوری میں تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ثابت دھنیا جو ہوتا ہے سوکھا دھنیا ثابت جو ہوتا ہے ایک چمج اچھا یہ اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں یہ ویسے ہی بہت زیادہ ٹیسٹی سے بنتے اب ان کو تمام چیزوں کو مکس کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے ہم نے ان مسالوں کو اس کے اندر بھون لینا ہے جب تک نہ آپ کو اس کے اندر سے بہت اچھی سی خوشبو نہیں آتی اب اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو کریں گے مکس اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم نے پکا لینا ہے درمیانی سے آنچ کے اوپر کیونکہ اس کے اندر ہم نے پانی بالکل نہیں ہے ایڈ کرنا اور نہ ہی ہم نے اس کے اندر پانی لگانے لیکن اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ یہ لگ رہا ہے برطن کو تو پھر آپ اس کے اندر ایک چمچ آئل کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں پانی مت ڈالیے گا کیونکہ اس سے مسالہیں جو ہیں نا وہ تھوڑے سے آپ کے صحیح نہیں بنیں گے بس اب ہم نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ بہت اچھی طرح سے مسالہ آپ کا بھون چکا ہے بڑی پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تمام چیزیں اچھی طرح اس کے اندر میش ہو چکی ہیں اور پھر ہم نے اس کو اتار لینا ہے ابھی میں اس کو تھوڑی تھوڑا سا اور بھون لوں گی اچھی طرح سے تاکہ جو اس کے اندر ہمیں خوشبو چاہیے یا جو ذائقہ چاہیے نا وہ تھوڑا سا اس کی بھونائی کے دوران ہی ہوگا اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آلو جو ہم نے کش کی یہ تھے اس کا دانہ بلکل ختم ہو چکا ہے اب ہم نے اسے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ تو یہ جو دال تھی میں نے تمام رات بھگو کر رکھی ہوئی تھے اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں پھول گئی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا بلکل ہلکا ہلکا سا پانی رہ گیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر ہو تو آپ یہ سارا پانی نکال کر اسی طرح سے اس کو پیس سکتے ہیں لیکن میں اس کو پیس رہی ہوں جوسر میں کیونکہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تو ریسپی جو ہے وہ سبی سے بن جائے گی اس لئے میں اس کو ڈال رہی ہوں جوسر کے اندر جوسر کا جو جگ ہو تو اس کے اندر میں نے یہ تمام دال جو ہے ڈال دی اور وہی جو اس کا پانی تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے یعنی ہم نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا سا ڈالنا ہے کہ یہ جو گرائنڈ ہو جائے بس اچھی طرح سے اتنا سا جو اس کے اندر ہے یعنی آدھا کپ یا آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈال کا ڈالنا بلکل ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ باریک سی ہو چکی ہے ایک بول میں نے لی لیا ہے اس کے اندر میں نے کپڑا ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہے ڈال ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے کپڑے کو اور اب آپ اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ ہم نے اس کے اندر سے نکال دینا ہے کیونکہ اس طرح سے اس کے شامی کباب نہیں بنیں گے اب یہ آپ ایک دم سے ہم نہ بھی نکالنا چاہیں تو آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ بھی ہینک کر سکتے ہیں ویسے بھی اچھی طرح سے پانی جو ہے اس کے اندر سے اچھی طرح ٹرائے ہو جائے گئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں دبا کر اس کو نکال رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑا جلدی یا ریسے بھی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بس اس کو ہلکا ہلکا سا دبائیں گے تو تمام پانی ہم نے پانی زیادہ ڈالا ہی نہیں تھا آدھا کپ پانی تھا تو بس اس کو ہم نے اس کے اندر سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پانی میں نے نکال لیا نکال کر اس کو میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ دیا بول میں اور یہ دیکھیں بالکل خوشک سی دال جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو چکی ہے اور اب اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو ساری رات کے لیے بھگویا ہوا تھا تو پکانے کی اس میں کوئی اس کو اتنا زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ بعد میں ہم نے اس کے شامی بھی بنانے ہیں تو اس کی کوکنگ جو ہے نا وہ ہو جائے گی اب جو ہم نے پین میں علو کا مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے ہم اب یہاں پر آپ چاہیں تو اس میں بند گوبی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور سبزی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹکیاں جب بنتی ہیں تو اتنی وہ زبردست ہوتی ہیں کہ ٹوٹنے کا تو بلکل بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کو آپ اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لیں میں ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے مکس کرنا تھوڑا ایزی ہوتا ہے اچھی طرح سے ڈال کو اور یہ جو علو ہم نے اس کے اندر تھوڑے سے ڈالے تھے آلو کا جب مسالہ بڑا مزیدار سا بنا کر ہم نے اس میں ڈالا تھا ان کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں دو چمچ میں اس میں اندر بیسن ڈال رہی ہوں ویسے بھی اس کی بہت اچھی بائنڈنگ ہو رہی تھی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی آپ کو اس کے اندر نمی نظر آ رہی ہے یا اس کی بائنڈنگ صحیح سے نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کے اندر دو چمچ بیسن ڈال لیں اس کی جگہ آپ کون فرار بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاول کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں یعنی جو آپ کے گھر میں چیز موجود ہو وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا سا اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا ڈال لیں گے دھنیا ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو مکس کر کے سیٹ کر کے اچھی طرح سے رکھ لینا ہے اب ہم نے ہاتھوں کے اوپر لگا لینا ہے ہلکا سا ککیگوئل لگا لیں یا گھیہ لگا لیں نہیں تو آپ پانی کو بھی ہاتھ کے اوپر لگا کے بنایئیں گے تو اس سے بھی بڑے ایزیلی بن جائیں گی اس طرح سے ہم نے اس طرح سے ایک بول لے لیا اس کے اندر سے چھوٹی سی اس کے ہم نے بول بنا لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اب آپ کا جو دل کرے آپ اس کی جو شیپ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں میں تھوڑی سی چوڑے سائز کی ٹکیاں بنا رہی ہوں تو تھوڑی سی اس طرح سے اچھے لگتی جیسے چبلی کباب ہوتے رہے اس طرح سے اس کی جو ہے نا وہ لک وہ آپ کو نظر آئے گی اسی طرح سے کرتے ہوئے میں نے تمام ٹکیاں بنا لینی ہے اچھا اب یہ آپ اکٹھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ویسے میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ آئل گرم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس طرح سے اگر آپ بنا کر رکھ دیتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے اگلے دن منانی ہے تو آپ اس کو فریزر میں یا فریج میں رکھ دیں ڈھام کے تو آپ نیکس دے اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ ان کو بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کو فرائی کرتی جارہا ہوں اور فرائی کرنے کے لئے میں نے صرف اور صرف اس میں دو چمچ کوکنگ آئل لیا ہے اور اسی کوکنگ آئل میں سارے کے سارے جو ہمارے ٹکیاں ہیں یعنی شامی کباب ہیں وہ سارے کے سارے اس میں فرائی ہو جانے ہیں میڈیم سے آنچ کے اوپر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فلیم نہ تو بہت زیادہ ہائی رکھیں گے نہ ہی بہت زیادہ ہم نے کم رکھنی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ ہماری اس کی بہت اچھی طرح سے اس کا کلر آ چکا ہے جو کہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے بہت بہت زیادہ زبردستہ لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ زبردستی ہمارے یہ ٹکیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں سیم اسی طرح ہم دوسری سائیڈ کو اتنا ہی ٹائم دے لیں گے اور اس طرح سے ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی کرسپی مزدار و ٹیسٹ فول سے ہمارے جو ٹکیاں ہیں دال کی وہ تیار ہوئی ہیں جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے ان کو دال سے بنایا اور بہت زیادہ ہیلدی ہیں اور بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں سیم اسی طرح سے سیکنڈ بیچ بھی ہم نے تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی مزدار ٹیسٹ فول سے ہمارے جو دال کے شامی کباب ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں جو کہ بے انتہا ٹیسٹی بنتے ہیں بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ کرسپی اور کرنچی ہیں آپ ان کو بچوں کو لنچ باکس میں دیں ویسے آپ گھر میں بنائیں تو بہت زیادہ ہیلدی بہت زیادہ